جنابی سپیکر صاحب کہ کچھ دنوں پہلے بلوچتان کے اندر ایک بہت بڑی دہشتگردی ہوئی خاص طور پہ پنجگور نوشکی کے اندر اور ہمارے فورسز کو نشانہ بنایا گیا اور میں ذاتی طور پہ اپنے پرائیم منسٹر عمران خان کا شکریہ دا کروں گا کہ وہ خود آئیں یہاں پہ چل کے انہوں نے ان کے ساتھ یک جگتی کا ہزار کیا اور میں بھی آج کہ ان کے ساتھ ہماری فورسز کے ساتھ جو لوگ شہید ہوئے وہ ایک بہت بڑا ثانیہ تھا بقاعدہ انڈیا چینل نے اس کو یہ دکھایا گیا کہ یہاں پہ جو ہے آرمی کے جرنلوں کو بھی مار دیا گیا ہے وہ ایک جوٹھی فیک نیوز تھی مگر ہمارے فورسز نے ان کا مقابلہ کرتے ہوئے دہشتگردوں کو مار دیا گیا اور ان کی غلط فہمی ہے کہ یہ اس طرح بزددانہ حملے کریں گے اور اس کے بعد جو ہے ہماری فورسز یا پاکستان یا پلوچستان کے عوام دھر جائے گی ان کی غلط فہمی ہے اور جناب سپیکر اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتانا چاہوں کہ انڈیا کے اندر ایک ہماری بین مسکان نام کی تھی جو اپنے کالیج گئی اور وہاں پہ انہوں نے پردہ کیا ہوا تھا جو ہمارا اسلام کہتا ہے ہمارا دین کہتا ہے ہمارا مذہب کہتا ہے اور اس کو آر ایس ایس کے لوگوں نے روک دیا گیا کہ آپ پردہ نہیں کریں گے بلکہ پورے مسلمانوں کو انڈیا میں پردہ کرنے سے روک دیا گیا ہے جس کی میں پرزور الفاظ میں مضامت کرتا ہوں کہ انڈیا اپنے ملک میں باون تحریکے جو آزادی کی چل رہی ہیں پہلے ان کے مسئلوں کو ختم کریں پھر وہ بلوجستان کے طرف دیکھیں اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم یہاں پہ اس طرح کی دہشتگردی کرا کے ڈھر جائیں گے یہ ان کی غلط فہمی ہے اور خاص طور پہ یہ جو اسلامی مسئلہ ہے یہ بھی سپیکر صاحب آپ کو کہوں گا کہ یہ ایک میری ذات کا مسئلہ نہیں ہے پورے اسلام کا مسئلہ ہے اور یہ ہمارا بنیادی حق ہے عورتوں کا کہ وہ پردہ کریں اور آپ یقین کریں کہ وہاں کے مسلمانوں کا جینا حرام کر دیا ہے کہ آپ پردہ نہیں کریں گی آپ لڑکیوں کے اوپر جو ہے پانی گندہ پھینک دیا جا رہا ہے ان کو روک کے ان کے ساتھ تظلیل کی جاری ہے کہ اگر آج ہم اس طرح خاموش بیٹھے رہیں گے تو یہ آج اس قیامت کے دن خدا تعالیٰ ہم سے بھی پوچھے گا کہ یار مسلمانوں کے ساتھ اتنا ظلم ہو رہا تھا اور آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے بات نہیں کی بہت شکریہ شکریہ مومین خان خیل جی صاحب